بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سیدنا ابو وقر صدیق رضی اللہ عنہ کیونکہ سب صحابہ میں افضل تھے اس وجہ سے آپ متدد اوقات میں اپنے ساتھیوں کو نصیحت کیا کرتے تھے تو ان میں صحت رہتے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جو نصیحتیں کی گئے وہ کتب میں مہت سے موجود ہیں جس میں سے ایک حریت العلیاء کے اندر علامہ صفحانی نے جو بیان فرمایا وہ اسمات فرمائے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عبداللہ بن ثابت علیہ رحمت اللہ الواحد سے مربی ہے کتب امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بقر صدیق رضی اللہ عنہ کی مفاعت کا وقت قریب آیا تو آپ نے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو بولایا اور فرمایا اے عمر اللہ عز و جل سے ڈرو اور جان لو اللہ عز و جل نے جس عمل کو دن میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے اگر اسے رات میں کیا گیا تو وہ اسے قبول نہیں فرمائے گا اور جس عمل کو رات میں کرنے کا حکم ہے اگر کسی نے وہ عمل دن میں کیا تو اللہ تعالیٰ اسے بھی قبول نہیں فرمائے گا یعنی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے یوں ہی سمجھ لیں کہ جو نمازیں دن کے اندر فرض ہیں وہ دن کے اندر ہی پڑی جائیں گی تو قبول ہوں گی اور جو رات کے اندر فرض ہیں جو رات کو ہی پڑی جائیں گی تو قبول ہوں گی ہر کام کے لئے جو اللہ اور اس کے رسول نے وقت مقرر کیا ہے اسی کے اندر وہ کیا جائے اور پھر مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نفل قبول نہیں فرماتا جب تک کہ فرائد ادا نہ کر لیا جائے بعض لوگ نوافل کے اندر بڑی کسرت کرتے ہیں ذکر و اذکار میں بڑی کسرت کرتے ہیں لیکن جو بنیادی فرائد اور واجبات ہیں ان کے حوالے سے کتا ہی کر جاتے ہیں تو انہوں نے فرمایا کہ وہ قبول ہی نہیں ہوتا جب تک کہ فرض مکمل نہ ہو جائیں اور پھر فرمایا جنہوں نے دنیا میں حق کی پیروی کی قیامت کے دن ان کی نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا اور میزان پر لازم ہے کہ جب اس میں حق رکھا جائے تو وہ نیکیوں سے بھاری ہو جائے اور جنہوں نے دنیا میں باطل کی پیروی کی بروز قیامت ان کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا اور میزان پر لازم ہے کہ جب اس میں باطل رکھا جائے تو وہ ہلکا ہو جائے بے شک اللہ عز و جل نے اہل جنت کا ذکر اچھے عمال سے کیا اور ان کی برائیوں سے درگزر فرمایا ہے پس جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو ڈرتا ہوں کہ ان میں داخل ہونے سے محروم نہ ہو جاؤں کہ ان میں داخل ہونے سے محروم نہ ہو جاؤں اور اللہ عز و جل نے جہنمیوں کا ذکر ان کے بورے عمال کے ساتھ فرمایا ہے اور ان کی نیکیاں ان کے مو پر مارتی ہیں ان کے ایسا نہیں ہے کہ صرف جہنمی وہی ہوتا ہے جو بورے کام ہی کرتا ہے بعض اوقات نیکیاں کرنے والے بھی جہنمی ہوتے ہیں اور وہ نیکیاں اس میزان پر مکمل نہیں اترتی ہیں اس میزان پر پوری نہیں اترتی ہیں جو میزان اللہ اور اس کے رسول کے ہاں ہے اس کے اندر ریاکاری ہوتی ہے دکھلابہ ہوتا ہے یا اور کچھ ہو سکتا ہے پھر فرمایا پس جب میں انہیں یاد کرتا ہوں تو اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ میرا انجام ان کے ساتھ نہیں ہوگا اور بندے کو چاہیے کہ وہ امید اور ڈر کے درمیان رہے صرف ڈر ہی نہ ہو کہ میں مارا جاؤں گا مارا جاؤں گا میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا اور امید بھی غالب نہ ہو کہ مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا اس کے درمیان ہو کبھی امید ہو کبھی ڈر ہو جیسا کہ کہا جاتا ہے اور اللہ از وجل پر بے جا امیدیں باندھنے سے بعد رہے بندہ اور اس کی رحمت سے نہ امید بھی نہ ہو اگر تم نے ان باتوں کو یاد رکھا یہ نصیحت ہیں ادریت فروغ کے آدم کو جب کر لیں فرمایا اگر تم نے ان باتوں کو یاد رکھا تو آنے والی موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں محبوب نہ ہوگی پھر تم موت سے ڈر ہوگے نہیں پھر موت سے تم محبت کروگے اور اگر میری وسیعت کو ضائع کر دیا تو موت سے زیادہ کوئی چیز تمہیں نہ پسند نہ ہوگی اللہ رب العزت کی بارکہ میں دعا ہے کہ ہمیں ان نصیحتوں سے فیضیاب ہونے کی اللہ ہمیں تفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین بحرمت سید العالمین